موسیقی 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 جب تک صحبت ہی نہیں بدلو گے اس وقت تک تو گناہ سے نہیں بچیں ایک آدمی اپنے ہاتھ سے شہوت کو مٹھاتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے گناہ بھی ہے اور اس کی اپنی بربادی بھی ہے کہ اس کی قوت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے ہاتھوں کو ایسے ہوگا جیسے حاملہ عورت ہوتی ہے ایسے ہاتھوں کو حمل ہوگا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ وہ طریقہ بھی ہے باتی آپ نے ٹھیک کہا ہے اس کام سے توبہ کرنا اور بچنا بڑا مشکل اس کا حل یہ ہے کہ تم صرف توبہ نہ کرو بلکہ اللہ والوں کے صحبت میں رہو جہاں رہتے وہاں نہ رہو اور علماء نے یہ بھی نکھا ہے کہ تم جب ہمام میں جاؤ تو دروازے کو کنڈی مت لگاؤ تاکہ تمہیں خوف رہے کہ بھی کوئی آ جائے گا اس وجہ سے بھی تم کچھ بچو گے اس گناہ سے بارہ علاج یہی ہے توبہ کرو سچے دن سے رو لو کے گڑ گڑا کہ اللہ سے معافی مانگو اور صحبت صالحین افتیار کرو بارہ علاج اپنی ہاتھ سے شعبت بیٹانا بہت بڑا گناہ ہے توبہ کریں اس تقفال کریں انسان ہے اگر ایسی خواہشات بڑھ جائیں تو اس کا علاج ہے کہ کوئی تھنڈی چیز تھنڈا شربت پینا شروع کر دیں تو کنٹرول ہو جائے گا تو کنٹرول ہو جائے گا